بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم کی جانب سے ایف بی آر کی ٹیکس اکٹھا کرنے کی تعریف کہا بولڈ ٹیکس آڈٹ نفاظ انصداد سمگلنگ اقدامات کو سراحتا ہوں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ایف بی آر کو ایمانداری اور عظم کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہیے آرمی چیف سے امریکی سینٹ کام کے نئے کمانڈر کی ملاقات جنرل کینٹھ میکنزی نے علاقائی صورتحال پر بات چیت کی آرمی چیف سے روسی صدر کے ایلچی برائے افغانستان کی ملاقات پاکستان اور افغانستان میں امن خطے کے مفاد میں ہے آرمی چیف شائرکین ایک رکٹ ہو جائیں تیار آج سے ہوگی چوکے چھکوں کی باہر پی ایس ایل کا میلہ سچ گیا دفاعی جیمپین کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز آمنے سامنے کراچی میں میچ سے قبر رنگا رنگ تقریبات کا افتفتاہ کر دیا گیا پی ایس ایل چھے کے لیے لاہور کلندر کا نیا گانہ ریلیز معروف گلوکار ابراہل حق کی آواز میں بول کلندر نے دھوم مچا دی کوئٹا گلیڈیٹرز نے بھی اپنا نیا تین سانگ متعارف کرا دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی سبائی سیٹے نون لیگ لے اوڑی پی پی اکاون وزیر آباد میں لیگی امیدوار بیگم تلت شوکت فاتے پی کے 63 نشیرہ میں پی ٹی آئی کو نون لیگ کے ہاتھوں اپسٹ شکست نشیرہ میں شکست پارٹی کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہے شوکت یوزف زی کہتے ہیں انہیں 45 قرم میں ایک نہیں گیارہ جماعتوں کو ہرائیا مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی ایم کی سربراہی سے مستعفی ہو جانا چاہیے حفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد کی ارکان اسیمبلی سے ملاقاتیں حفیظ شیخ نے ارکان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گورنر پنجاب اور وفاقی وزیر تعلیم کو حفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد کی جیت کا یقین حفیظ شیخ کہتے ہیں یہ مقابلہ میرا اور یوسف عزا گلانی کا نہیں سیاسی پارٹیز کا ہے سوفیانہ گائیکی کی ملکہ آبیدہ پروین کی ستا سٹھویں سال گرا اردو، سندھی، پنجابی سمیت مختلف زبانوں میں گیت گائے موسیقی کے افق پر آبیدہ پروین کا کوئی سانی نہیں ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے مطلعہ ابارالود ہو گیا کے پی، گلگت بلتستان کے چند مقامات پر حلقی بارش اور برفباری کا امکان خبروں کی تفصیل ایک شورٹ بیک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خبروں میں دوبارہ خوش آمدید حسن عبدال میں تحریک منحاج القرآن نے علامہ ڈاکٹر محمد طحر القادری کی سترویں سالگیرہ کے حوالے سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور تنظیمی اہداداران نے شرکت کی تفصیلات بتا رہے ہیں محمد گلفراز اپنی اس ریپورٹ میں حسن عبدال کے مقامی ہوتل میں تحریک منحاج قرآن کے زیر اعتمام اپنے قائد علامہ ڈاکٹر محمد طحر القادری کی سترویں سالگیرہ کے حوالے سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پیورٹ پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر حلقہ این اے پچپن زلفقار حیات خان علامہ ڈاکٹر محمد امیر آوان سینئر نائب صدر پریس کرپ تحصیل حسن عبدال حاجی رفیق قادری سمیت بڑی تعداد میں تنظیمی اہداداران اور کارکنان نے شرکت کی تقریب کے مامان خصوصی برمنگا میں مقیم مناجر قرآن سینٹر کے جنرل سیکرٹری جاز احمد صدیقی نے علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ مناجر قرآن دنیا کا سب سے بڑا گلوبل نیٹورک ہے جس کے ذریعے علامہ طاہر القادری نے پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچایا ہے تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ستروی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور ان کی لمبی عمر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی